چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا ہو رہی ہے لوگوں میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے یہاں ماں جی اور محمود صاحب میں نا جانو نہیں بجلی والوں میں ایک تو اتنی گرمی اوپس روزوں میں دس دس گھنٹے کی لوٹ شڑے کیا بنے گا اس مولک کا جانو میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ پاپا جی کو بولو ہمیں دبائی میں شفٹ کرا دیں یاد دبائی میں کونسی برف پڑتی ہے ربیل لیکن جانو لوٹ شڑک تو نہیں ہوتی نا ماما مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اے بیٹا بس لائٹ آنے موزم لائٹ آ گئی ہے وہ جو آ گئی ہے وہ لائٹ ہے آن جی اچھا جی ان کو کھیلے دو ان کو کھیلے دو بچہ لو کھیلو 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 دونوں نبیل تم نے پھر اسی آن کر دیا جانو بڑا سکون مل رہا ہے بڑا آرام مل رہا ہے نبیل اتنا ایسی مت چڑھاو یار پورا پورا دن ایسی چلتا ہے گھر میں تو پچھلی کا بل کتنا آئے گا سوچو جانو مجھے پچھلی کے بل سے ٹرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پچپن سے ایسی میں رہنے کی عادت ہے ٹھیک ہے یہ باتیں کسی اور سے کرنا نبیل ماں جی نے مجھے سب بتا دیا کہ بچپن میں تو تمہارے گھر میں پنکھا تک نہیں تھا جی ہاں جانو پنکھے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر میں ہمارے پورے گھر میں ایسی لگے ہوئے تھے سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا اور میرے با جی نے تو کچھن تک میں ایسی لگوا دیا تھا تاکہ ماں جی جب روٹییں پکائیں تو انہیں پسینہ نہ آئی شراب نہیں اوکے جانو در پیچھے ہمجھو در ایسی کی عادت ہے موسیقی 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 ایسی نہ چلاو ٹی وی نہ کھولو تو فرج نہ کھولو اتنے بڑے گھر کا بل صرف دس ہزار روپے آیا ہے مجھے تو کسی کو بتاتے میں بھی اتنی شرم آئے گی چل شابہ چھپکے سے جمع کرا دے اس کو ہاں بتانا نہیں کسی کو نبیل کیا ہوا جانو خود ہی دیکھ لو کیا ہوا ہے یہ کیا یہ بجلی کا بل ہے نبیل مجھے کیوں تھی ہے جاؤ جا کے جمع کرا دو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جانو مجھے تنگ مت کیا گا نبیل دس ہزار کا بل آئے پاس کیا جانو بچہ تو ہی تمہارے پاپا کی ورنہ میں یہ سوچنا تھا کہ اس دوہ بیس سے پچیس دار کا بل آئے گا اکواس مت کرو نبیل جاؤ جا کے جمع کرا کر آؤ لاز ڈیٹے آج جانو میرا نا اے سی سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا اب تو خوش ہو نا نبیل اے یہ اسی کیوں بند ہو گیا کیونکہ لائٹ پھر چلی گئی ہے نبیل اب تو بل جمع کروانے جاؤ گے نا ٹھیک ہے جانو لیکن مجھے ہزار روپے ایکس پرا دے نا نیس جیس کا تو کیا میں اتنی گرمی میں بسوں میں جاؤں گا بل جمع کرا میں تو پھر کیسے جاؤ گے جانو اسی کیب مگوا ہوں گا نا ٹیکسی اسی والی تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا نبیل پہلے اتنا خرچہ ہو رہا ہے تیز یار آج آخری تاریخ ہے اگر بل جو میں نہیں ہونا تو ڈیڑھ ہزار روپے اوپر دینے پڑیں گے کیسی بیوی ہو تم میاں کو ہزار روپے نہیں دے سکتی پچھلی باہلوں کو پندرہ سو روپے اوپر دے دو گی سن رب نبیل دے رہی ہوں اوکے جانو یا نبیل یہ کیا مصیبت ہے لائٹ پھر چلی گئی ہے اور دفع کرے لائٹ کو ممو صاحب اے میں آپ کو عیشی طرح تا ہوں اے لیکن میرا تو روزہ ہے یار یار مامو صاحب کیا ہو گیا اکل کو ہاتھ بارے میں کونسا آپ کو گولا کٹا کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں پھر ارے آپ بھی کیا یاد کریں کہ محمود صاحب میں آپ کو اے سی کیپ میں گھماؤں گا وہ جس میں تم مجھے گھماؤں گے وہ اے سی کیپ ہوگی ہاں جی جب لائٹ آئے گی تو ہم واپس آ جائیں گے ارے وہاں چلو پھر چلو آجا مانجی بار بار لائٹ جاری ہے یار ہم افطاری کیسے بنائیں گے بیسے ایک بات ہے فرزانہ تیرے باپ کو ہمارا ذرا خیال نہیں ہے کیا مطلب نو اس منوس سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر بڑا والا جنریٹر لگا دے تاکہ ہم رمضان سکون سے گزار سکیں مانجی میرے پاپا کی زندگی میں اور بھی کام ہے اب اکھو آس نہ کر اس سے بلبلے کے لاوہ اور کام ہی کہاں ملتا ہے جانو تم نے مجھے آج تیر سو بندے کے سامنے زلیل کرا دیا ہے اور مجھے بھی ارے آپ تو آتی ہیں یار آپ تو چپی کریں ایسا کیا ہو گیا نبیل ارے تم نے صرف دس ہزار پہ دے کے ہمیں بل جمع کروانے کے لیے بھیجیا تھا تو اور کتنے دیتی بل تو دس ہزار کا تھا نا ارے یہ بل دس ہزار کا نہیں ہے ایک لاکھ روپے کا ہے کیا ہاں یہ دیکھو نبیل یہ ایک لاکھ کا نہیں ہے دس لاکھ کا ہے کیا دس لاکھ کا بل نبیل سچ سچ بتاؤ تمہیں اس گھر میں کوئی فیکٹری تو نہیں چلا رہے چھپ کے یار محمود صاحب یہ ہمارا گھر ہے اے آر وائی کا دفتر نہیں ہے جانو اتنا بل کیسے آ سکتا ہے کوئی تو سمجھ میں نہیں آرہا میں ابھی کمپلین کرتی ہوں ہیلو دیکھیں میں بل بلے والے گھر سے خوبصورت بول رہی ہوں مجھے کمپلین کرنی تھی ہمارا بجلی کا بل دس لاکھ روپے آیا ہے اچھا تینک یو کیا ہوا جانو وہ میٹر ریڈیں کے لئے بندے کو بھیج رہے ہیں اے کیا ہوا ماں چی لائٹ آ گئی آپ کو کیسے پتا چلا سکرپ میں لکھاتا بچو آپ پردار جو اندر کسی نے جا کی ایسی چلایا چبا اے آپ کان میں یاکوب میٹر آپ کا میٹر چیک کر لیا بلکل ٹھیک ہے اے کیسے ٹھیک ہے بھائی دس لاک روپے کا بل آیا ہے اس گر کا ہاں ہاں تو آپ نے گھر میں بجلی استعمال کی ہوگی تو آیا ہے نا ہم کون سا یہاں ایٹم بوم منا رہے ہیں بھائی دیکھئے وہ تو مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ آپ گھر میں کیا کہ چیزیں بجلی سے چلتی ہیں آئیے اوڑی یہ پانی کی موٹرہ کس سے چلتی ہے زاہر ہے بجلی سے یہی تو آئیے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیسے چلتے ہیں یہ زاہر ہے بچے ہیں پیروں سے چلتے ہیں میں بچوں کی نہیں ان کے کھلون کی بات کر رہا ہوں بھائی یہ بیٹری سے چلتے ہیں یار اور بیٹری چارج کسی سے ہوتی ہے بجلی سے اس کا مطلب ہے یہ سارے کھلونیں بجلی سے چلتے ہیں نا آئیے اندر آئیے 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 یہ لائٹ یہ بلپ یہ لہم یہ سب بجلی چلتے ہیں نا آن جی نبیل کون آیا ہے محمود صاحب یا کوب میٹر آیا ہے یہ جو محمود صاحب ہیں یہ آہ بھائی یہ محمود صاحب ہیں یہ بجلی سے نہیں چلتے ہیں اور یہ میرے فادر ہے لیکن یہ پنکھا ٹی وی اے سی یہ تو سب بجلی چلتے ہیں نا ارے ظاہر ہے یار بجلی سے نہیں چلے گی تو کیا پانی سے چلیں گی آپ کے گھر میں اتنا بڑا کھلونا بجلی سے چل رہا ہے تو دس لاکھ کب بلتو صحیح آ رہا ہے نا آہ بھائی آہ یہ میری والدہ مائدہ ہے ماں ہے میری ماں ہو کوئی بھی ہو اس گھر میں بجلی استعمال تو ہو رہی ہے نا اور مجھے تو لگتا ہے جتنی بجلی آپ کے گھر میں استعمال ہو رہی ہے نا کم از کم آپ کے گھر میں نا پندرہ لاکھ بل آنا چاہیے اے ارے نبیل یہ کیا آدمی ہے بھائی میں کیا ہوں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے آپ کو صرف اپنے بل جمع کرنا سے مطلب ہونا چاہیے آپ فوراں دس لاکھ بل جمع کرنا ہیں ونہا آپ کی بطی کاٹ دی جائے گی اے وہ صاحب ارے نبیل کچھ نہیں ہوتا یار اس کے ہاتھ میں ہزار پیا دو سب ٹھیک ہو جائے گا اوہ یار پکڑیے ہزار پیا پکڑ اور چپ کر جاتا تجھے اللہ کا واسطہ ہے آج کی افتاری کا بندبست ہوگی آج تھوڑے جن میں بجلی والے آئیں گے اور آپ کی بطی کاٹ کے چلے جائیں گے اللہ حافظ امیڈر 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 ہمارے لون میں ایسی کا پلانٹ بھی ہے جب ہی تو میں کہوں میں جو تھنڈی شنیو ہاں کیوں آتی رہتی ہے ارے چپ کرو مومو یا نبیل اب کیا کریں گے ارے نبیل کہیں وہ ہماری بجلی کاٹنے تو نہیں آگئے میں موساپ چلے میرے ساتھ میں دیکھتا ہوں ان کی یہ جرت ہے آئے میرے ساتھ آئے یار چل پھر آجیں شاہد اللہ مالکہ آجیں ہاں جی کون ہے آپ لوگ نبیل بھائی ہم آپ کے محلے والے ہیں سنا ہے آپ کا بجلی کے بل بھی بہت آگیا ہے ہاں دس لاکھ روپے کا ارے تو ظلم ہے نبیل بھائی ہم لوگوں بھی تک نبیل لگا کے بھیج دیا ارے میرے گھر میں تو ایسی بھی نہیں پھر بھی کم بہتو نے اتنا بل بھیج دیا ارے میرا گھر تو ایک منٹ سے بنتا پھر بھی تنا بل بھیج دیا یا نبیل یہ تو بڑا ظلم ہے ہاں میمو صاحب لیکن کیا کر سکتے ہیں ارے ایسا مات دولے نبیل بھائی ہم سب آپ کو بڑی امیدیں لے کر آئے تھے آپ ایتنے بڑے سٹار ہیں اگر آپ ہماری مددی کریں گے تو کون کرے گا ہاں نبیل بھائی آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ہم انتجاج کریں گے بولو نبیل بھائی نبیل بھائی نبیل بھائی نبیل بھائی بس 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 یا مہمو صاحب یہ کیا بھگواس ہے یا یا تمہیں لوگوں کی باتیں بھگواس لگ رہے ہیں ارے نبیل یہ اتنی آس لے کر تمہارے پاس آئے ہیں تم ان کی امیدوں پر پانی پھیر ہوگے کیا نبیل صرف تم ہی ہو جو ان کی تقدیر بدل سکتے ہو تینکیو مہمو صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں بھائیو میں تمہوں کے ساتھ ہوں ہم انسانوں سے لڑیں گے ان کے ساتھ مر جائیں گے ہم روزے میں بھو کرتار کریں گے آو میں ساتھ جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا مارنا ہوگا چینہ ہوگا بڑھنا ہوگا درنا ہوگا چینہ ہوگا بڑھنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا ہلو اسلام علیکم پولیس ٹیشن دیکھ یہ کچھ لوگ جو ہے وہ درنا دینے کے لیے ڈیفنس کی گلیوں میں نکل آئے ہیں جی وہ بہت حلہ گلا کریں گے ہوسکتا توڑ بھوڑ بھی کریں جی ان کا جو رہنما ہے سرغنا جو ہے اس کا نام محمود اسلام ہے بلبلے والا جی کوشش کیجئے بات کے نہ جائے جی 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 بہت پسادی آدمی ہے بہت شکریہ ارے محمود صاحب مجھے پسا آ رہے تھے اب دیکھتا ہوں پتر وہ کہاں ہے کون ماں جی وہ جو پیتل کے وہ ہے نا وہ پیتل کے بردن ہمارے گھر پہ کہاں ہے ماں جی بردن نہیں وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے نا وہ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پر بچے تھے ماں جی ہاں تو ان بچوں میں سے ایک بچے کا وہ کہاں ہے مجھے ماں جی آپ کس کی بات کر رہی ہیں کیوں روزے میں تپا رہی ہیں مجھے یاد اپنے پتر لوئے کے ابے کی اس کا نام سونہ ہے ماں جی میرے میاں کا نام اوہ یار آپ کے میاں کا نام محمود ہے ہاں تو محمود صاحب کہاں ہے اوہ یار محمود صاحب محلے والوں کے ساتھ دھرنا دینے گیا ہوئے نا تو تو کیوں نہیں گیا ماں جی مجھے روزے میں کٹ کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے ماما اے آپ تیار ہو کے کہاں گئے تھے میں تیار ہو کر نہیں گیا تھا ماما پولیس نے مجھے تیار کر کے بھیجائے وشہ وشہ ماما پولیس نے مجھے کتوں کی طرح مارا ہے پتر یہ پولیس والے کتوں کو کیسے مارتے بلکل ایسے ہی مانجی دیکھیں محمود صاحب مبیل یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا محزا بس کر دیں محمود صاحب آپ بھی تو مجھے پسوانا چاہ رہے تھے نا ارے یار میں تو تمہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا اوہ یار محمود صاحب اس ملک میں دھرنوں ممنوں سے کچھ نہیں ہونے والا جیسا چل رہا ہے ویسے چلنا ہے اس نے اے کیا ہوا محمود پکھا بند ہو گیا لائٹ چلی گئی ہے چلو یار محمود صاحب اپنے آپ کو ٹھیک کریں یار خدا کا باستہ اونڈنے والا سامپ لگ رہے ہیں آپ یار یار نبیل یار بچے باہ گرمی سے پاگل ہو رہے ہیں اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو کچھ کرتے کیوں نہیں ہو محمود صاحب آپ کیا اندھے ہو گئے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے میں خود کو پنکھا جل رہا ہوں نبیل پلیز کوئی کمپلین کرو انہوں نے کیا مزاعت لگا رکھا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں جانو تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں ایک سیکنڈ ذرا ہلو اے کیا مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کا ہاں آدھا گھنٹہ لائٹ آتی ہے دو گھنٹے جاتی ہے ارے تم لوگ کر کے رہے ہو خود کو سمجھتے کیا ہو مرے وہاں نبیل اے تمہاری ایسی کی تیزی بند کرو یہ لوڈ شیڈنگ تم لوگ مجھے چانتے نہیں ہوں میں بلبلے والا محمود ہوں کیا اہا اوکے اوکے بھائیان کیا کہا انہوں نے جانو وہ کہہ رہے ہیں لائٹ گئی نہیں ہے لائٹ کاٹ تھی گئی ہے ہاں جانو وہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ لوگ دس لاکھ روے کا بل نہیں بریں گے لائٹ نہیں آئے گی اوشہ وشے چل رہاں شاہ وشے اپنے ابے کو فون کر اور بل کے پیسے مگا ماں جی اگر میں نے پاپا کو فون کر کے دس لاکھ مانگ لیے نا تو انہیں ہارٹ اٹائک ہو جانا ہے شرپ نبیل اوکے جانو چلے ماں جی تھانے ضرورت پڑے گی آہاں ٹھیک ہے ماں جی یا محمود سا آہے جوڑا میں کسی کو فون کرتا ہوں آجے مجھے کیوں لے جا رہے ہو آہاں آہاں آبید سلو پیرس والے یار تو سمجھ نہیں رہا جانی ہم دس لاکھ روپے کی بجلی کیسے استبال کر سکتے ہیں یار آہاں یار کچھ کر کر کچھ میرا بھائی میرا بھائی کچھ کر اوکے کیا ہوا نبیل محمود صاحب میں نے اپنے بچپن کے دوست آبید سلو پیرس والے کو فون کیا تھا کہ پتہ کرو اتنا بل کیسے آہاں نبیل ہو سکتا ہے بلبلے کے خراب کوئی دوسرے سٹکوم والے سازش کر رہے ہو آہاں جو بھی ہے محمود صاحب زیادہ در چھپ نہیں سکتا آبید سلو پیرس والا جو ہے نا وہ اپنا بندہ بھیج رہا ہے وہ جو اپنا بھیج رہا ہے وہ بندہ ہے آہاں جی آچھا جی آئیے جیلا جی اے یاکوب چیتر تم یاکوب چیتر نہیں یاکوب میٹا آہاں بھائی بھائی مجھے آبید سلو پیرس والے نے بھیجا ہے آپ فکر نہ کریں میں نے سب پتہ لگا لیا ہے کیا پتہ لگایا ہے یہی کہ آپ لوگوں کا دس لاکھ روپے کا بل کیوں آیا ہے کیوں آیا ہے ارے دوسرے محلے والوں نے آپ کے کنیکشن میں نا کنڈے ڈالے ہوئے کیا آہاں اسی لیے تو زیادہ پل آیا ہے اور دوسرے گھر والے نا آپ کے یہ محلے والے آپ کے کنیکشن سے گھروں میں فیکٹریہ چلا رہے ہیں یا نبیل اس محلے میں ہم سے بھی گٹیا لوگ رہتے ہیں آہاں محمود صاحب آہ یار میٹر اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ فکر نہ کریں میں نے سارے کنڈے اتروا دیئے آپ پولیس کو کمپلین بھی کر دیئے اب آپ کا بل اتنا ہی آئے گا جتنی آپ بجلی استعمال کریں گے شکر ہے نبیل یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا ہے ہاں محمود صاحب آہ میٹر ہم اس بل کو پھاڑ کے پھیک دیں نہیں جی نہیں یہ بل تو آپ کو بھرنا پڑے گا ونہا ساری زندگی آپ کے گھر میں لائٹ نہیں آئے گی اے 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 پتر مجھے ٹرین میں بٹھا کے مری پچا دے مجھے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی آہ نبیل میں بھی تمہاری ماں کے ساتھ چلا جاتا ہوں جانوں میں تو کہتا ہوں ہم بھی پاپا جی کے گھر چلتے ہیں یار نبیل میں تو کہیں نہیں جاؤں گی جانوں ہم اس لوڈ شیڈنگ میں مر جائیں گے تو مر جاؤ یہ سب آپ لوگ کی وجہ سے ہوا ہے اگر پہلے دن اتیاد کی ہوتی نا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا چھپے نا اس میں ہمارا کیا کسور محلے والوں نے ہماری تاروں میں گنڈے ڈال دیئے تھے گنڈے مومو ہاں محلے والوں نے ہماری کنڈوں میں گنڈے ڈال دیئے تھے نبیل ویسے ایک طریقہ ہے لوڈ شیڈنگ سے بچنے کا اور ہمیں بل بھی نہیں دینا پڑے گا ہو کیا محمود صاحب جسرا محلے والوں نے ہماری تاروں پہ کنڈے ڈالے ہیں اس رہا ہم بھی ان کی تاروں پہ کنڈے ڈال دیتے ہیں اس رہا ہمارا بجلی کا خرچہ بھی بچ جائے گا ہوشہ ہوشے نبیل ایسا سوچنا بھی مت چھپے ہاں اوہ بھائی جلدی کرنا یار جلدی ڈال کنڈا بھائی سر جی ہو گیا ایک کام کریں آپ اپنے گھر میں فون کر کے چیک تو کریں اچھا اچھا میں کرتا ہوں چیک ہاں ڈن ہے ہاں کر رہا ہوں کر رہا ہوں فون کر رہا ہوں ہاں ہلو محمود صاحب لائٹ آگئی ہے ارے محمود صاحب میں نے محلے والوں کی تاروں میں کنڈا ڈال دیا ہے اب ہمارے ایسی چلیں گے پری اور بل بھریں گے محلے والے اوکے ڈن ہے بھائی اچھا تو تو ہے جو بھیجنی چوری کرتا ہے نی 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 بھائی آپ کو حلال سہمی ہوئی ہے میں تو تارے ٹھیک کرا رہا تھا سالے تیری بھائی سے ہمارے گھروں کے بل اتنے آئیں ابھے محلے میں رہ کے محلے والوں سے کتاری کرتا ہے نہیں نہیں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں تو محلے والوں کی بڑی ایزرٹ کرتا ہوں تیری ایسی کی تیسی وہاں نے کچھڑیا ہے چل یار چل اس بار چل دنیا میں محلے والوں کی بڑی ایزرٹ کرتا ہے